ہم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے میرے ساتھ محبت کا نامہ کیا ہے تو محبت کے نامے کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکے ذکر پاک نبی احتمام پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ حضور کا ذکر قصر سے کیا جائے درود پاک کا احتمام کیا جائے تو درود پاک یہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل بھی ہے اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی تعمیل ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کی تاقیق فرمائی اور نبی کریم علیہ وسلم نے بھی اپنی امت سے اس بات کا تقاضی کیا کہ امت مصطفیٰ جو ہے وہ درود پاک کی تصلت ہے اور حضور کی محبت حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آقا کا امتی آقا کی ذات پر درود پاک اور اس کے ساتھ اہلِ بہتِ اطحار و صحابہِ کرام کی محبت بھی اس امت پر لازم کی گئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ لوگو اللہ پاک سے محبت کرو کہ اللہ پاک وہ ہے جو تمہیں انگنت میں امتی اتا کرتا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرو کہ رسول جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کے محبوب ہونے کے ناتے سے بھی رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرو اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اہلِ بیعت کے ساتھ محبت کرو کہ میری اہلِ بیعت جو ہے وہ میرے محبوب ہیں تو اہلِ بیعت سے پیار کرو رسول اللہ کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام سے پیار کرو اللہ کی وجہ سے اور اللہ پاک سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو انگنت نمتی عطا فرماتا ہے اللہ اپنے بندوں کو انگنت نمتی عطا فرماتا ہے تو اس لیے اہلِ بیعتِ اطحار کی محبت جس دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کو اتنی بڑی عزتیں عطا کرے گا کہ آقا علیہ السلام نے اشان فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی یعنی حضور سے محبت کی اور جس نے حسنینِ کریمین سے محبت کی اور جس نے علی و فاطمہ سے محبت کی تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ان حسنیوں سے محبت کی وہ قیامت کے روز جنت میں محمد کے درجے کے ہی اندر جنت میں داخل اور اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ربی اللہ تعالیٰ نے کیا پیاری بات فرمائی کہ جو اہلِ بیعتِ اطحار کے ساتھ ایک دن عدم و تعظیم کے ساتھ پیش آئے گا اللہ پاک اس کو ایک سال کی عبادت کا درجہ عطا فرمائی اس نے ایک سال ایک دن محبت کی اور ایک سال کی عبادت کا درجہ حاصل کیا تو جو ساری زندگی اہلِ بیعت و صاحب کی محبت میں گزارے گا اس کو کتنا بڑا شرح حاصل کیا اور تیسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ اپنی اونات کو قرآن پاک سکھا اپنی اونات کو قرآن کریم سکھا اب قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے وہ مقدس کتاب ہے جو ہدایت بھی ہے نور بھی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے وہ مقدس کتاب ہے کہ اس کتاب کی تعلیم ہمارے آقا علیہ السلام نے امت کے اوپر لازم فرمائی اور جو حدیث میں نے آپ کے سامل پیس کی اس میں آقا علیہ السلام نے اس کی تعقید فرمائی اور دوسری حدیث کے اندر یہ فرمایا ایونات سے خیر صحابہ ای کرم ازکی آقا ساری کہنات کے لوگوں میں بہترین انسان کن ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری کہنات میں سب سے بہترین انسان ہو ہیں جو سب سے زیادہ قرآن پاک کے تینہود کرتے ہیں اور تیسری حدیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو آگے سکھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب کی تعلیم حاصل کرنا یہ امت اوپر لازلی اور اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ صحابہ اکرام اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ عطا کیا کرو اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ عطا کیا کرو صحابہ اکرام علیہ السلام کی آقا آنکھوں کی عبادت کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاں قرآن لکھا ہوا ہے جو قرآن مجید کو کھول کر ان آنکھوں سے تک لے گا اللہ پاک اس کو عبادت کا درجہ عطا فرقا ہے اس مقدس کتاب کا اتنا بڑا شرق ہے اور اس کتاب کو انہا فاق نے اتنی بڑی صدتہ کی ہے کہ جو اس کتاب کے حصول کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے رب کنات پوری کنات کے اندر سب سے بڑی بزرگی اس کو عطا فرقا ہے اور پھر یہی کتاب تکنے سے بھی عبادت کا درجہ اور پھر اس کو قرآن کریم کو آگے اس کا درجہ ہے نازلے پڑھنا پھر اس کے بعد اس کا درجہ ہے حفظ کرنا تو وہ والدین جو اپنی اولاد کو نازلہ قرآن پڑھائیں یا حافظ قرآن بنائیں نازلہ قرآن کی بھی اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنا بڑا مقام ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی اولاد کو نازلہ قرآن کریم سکھلانے کا احتمام کر دیا اللہ پاک اس کے والدین کے زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دی یعنی یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے اور کتنا بڑا شرف ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کے حوالے پیس کر دیا کر دیا اور قرآن پڑھنے کے لیے پیس کر دیا اور ادھر بچے اور بچیوں نے قرآن پڑھ دیا ادھر اللہ پاک اس کے احساس کے اندر اس کے والدین کے سارے گناہوں کو معاف فرما دی یہ اللہ پاک کی طرح سے اس امت کے پر احساس پھر جب مقرآن پاک کا حافظ بنائے گا تو حافظ بنانے کے لیے یہ سب سے پہلا اعزار یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک قرآن شروع کرنے کی برکت سے ہی حافظ یہ میرے اللہ پاک کے اسماں میں سے ایک نام مبارکہ ہے اللہ پاک کا تو جو اللہ پاک کے قرآن کو سینے میں لگانے کے لیے سینے میں داخل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے فیل فور میرا اللہ پاک اس کو اپنا نام عطا کرتا ہے اور پھر اس کے جب وہ حاصل کر لے گا اس کے باپ اور ماں باپ کو ایک ایسا نورانی تاج عطا کیا جائے گا معاشر کے دن کہ اس تاج کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی مات پڑ جائے گا یعنی سورج اور چاند کی روشنی اور نور اور جو چمک ہے وہ حیچ ہوگا اور قرآن کے حافظ کے ماں باپ کو جو اللہ عزت کا تاج عطا کرے گا اس کی چمک دمک جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوگا اور پھر یہ اشاق فرما جائے گا کہ اس قرآن کے حافظ اللہ پاک کے قرآن کی دلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑیت چڑتا جا اور منزلیں تیہ کرتا جا کہاں قرآن پڑتے پڑتے آخری درجہ کے اوپر تو پہنچے گا اللہ سب سے بڑا جنت میں آنشان درجہ عطا فرما جائے گا تو آقا علیہ السلام کے سچے غلاموں یہ ہماری ذمہ داری فقط یہ کام ہمارا نہیں کہ ہم کھائیں پیئیں پہنیں اور بڑے اولادیں حاصل ہو گئی اور ان کو دنیا دیں زمینیں دیں ان کو پیسہ دیں اور ان کو دنیوی علوم و فنون دیں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی جس محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے ہماری اولادوں کو عزت مری ہے وہی محبوب علیہ السلام یہ بطنا کر گئے کہ اپنی اولادوں کو اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت اہلِ بیتوں صحابہ کی محبت اور قرآنِ کریم کی تعلیم اور جب تمہاری اولادیں سات سال کی ہو جائیں تو ان اولادوں کو پانچ وقت کا نمازی بنانے کی کوشش کرو جب دس سال کے ہو جائیں تو سختی کے ساتھ ان کو نمازی بناؤ اور جب دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بس طریقہ جدا کرو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آن کے سچے غلاموں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ کن عالمہ اے لوگو اگر صبح سورج نکلے اللہ پاک تمہیں یہ توفیق دے کہ تمہارے اوپر سورج نکلے دن نکلے اور تمہیں زندگی کی مولد مل جائے کہ آج صبح ہم اٹھے اور دن کو پانی جا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی میرا عمدی صبح اٹھے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ عالم دین بن جائے کیا بن جائے وہ عالم دین بن جائے عالم باللہ بن جائے وہ قرآن و سنت کی معرفت والا علم حاصل کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ عالم بننا اس کے لئے ممکن نہ ہو تو وہ طالب علم بن جائے کیا بن جائے طالب علم بن جائے علم کی جستجو میں بن جائے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو فرمایا او مستمعا پھر علم والوں کی باتیں سننے میں ہی اپنے آپ کو پکش کریں اور اگر یہ بھی کہیں سے کسی صور سے اگر ممکن نہ ہو فرما او محبن پھر علم والوں سے محبت کر لے یہ چار درجات ہیں یا تو وہ عالم دین بن جائے یا طالب علم بن کر رہے یا پھر علم والوں کی باتوں کو توجہ سے سنیں اور اگر یہ بھی قیفیت نہ ہو سکی تو فرمایا کہ علم والوں سے محبت کر لے یہ چار درجات میں سے کسی درجہ کا اپنے آپ کو اس کسی درجہ میں داخل کر دے گا اللہ پاک ایسے بندوں کو نیجات عطا کر کے عزت عطا کر اور اگر وہ عالم بھی نہ بنا طالب علم بھی نہ بنا اور وہ ان کی باتیں سننے والوں میں بھی نہ بن سکا اور ان سے محبت کرنے والے نہ کھلانے والوں میں پیلانے والوں میں پڑھانے والوں میں ان کو جگہ دینے والوں میں ان کو کھلانے والے پیلانے والے پہنانے والوں میں بھی اگر شامل نہ ہو سکے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے لئے حلاقت ہی آنا کرتا اور بربادے ہی بربادی ہے تو لہذا جس دین کے اندر ہم بستے ہیں اس دین کے اندر ہمیں اب غور و فکر کرنا ہے کہ میں کس درجے کے اندر ہوں اور کیا میری کیفیت ہے اور میں کہاں پہ کھڑا ہوں تو آج اللہ پاک کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم اس وقت اللہ پاک کے دھر کے اندر بیٹھیں اور یہ ایسا پاکی سا دھر ہے کہ روح زمین کے اوپر بڑے بڑے محلات ہوں گے بڑے بڑے مقامات ہوں گے لیکن ان کے سونے اور چاندی کے محلات کی کوئی چمک دمک کی فضیلت نہیں اور جس نے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے چڑی کے آلے کے برابر مسجد کو تعمیر کر دیا ایک کتاب پرندے کے گھونسلے کی مقدار کے برابر اللہ پاک کی مسجد کو بنا دیا میرا اللہ پاک قیامت کے دن جنت میں پورا محلہ تعافیٰ ہے